بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کیا بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں مجھے امید دیکھ انشاءاللہ آپ سب بخر و افیت ہوں گے جماعت افتم اسلامیات کی کتاب ہے آج بیٹا ہم جس سبق کی دورائی کر رہے ہیں وہ ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مضمت ٹھیک ہے اس کے ہم سوالات و جوابات بھی کریں گے اور اس کے ہم دورائی بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کا ہم جائزہ کریں گے چلتے ہمارے آج کے کام کے طرف جی عزیز طلبہ و طالبات یہ ہے صفحہ نمبر باون سبق سخاوت کے فضیلت اور بخل کی مضمت آج ہم اس کے پہلے جو سوالات ہیں تفصیلی وہ ہم پہلے کر رہے ہیں اور یہ ہم سوال کریں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے سب سے پر یہ دیکھیں سخاوت کسے کہتے ہیں اور اس کی مختلف صورتیں بیان کیجئے نمبر دو سخاوت کے فضیلت قرآن و سنت کے رشنی میں بیان کیجئے نمبر تین آگے مختصر سوالات یہ دیکھیں بیٹا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے رحمے مار خرچ کرنے سے متعلق کسی ایک قرآنی آیت کا تجمع لکھی ہے نمبر دو حدیث نبوی کے مطابق اللہ کا دوست اور دشمن کون ہے تو پیارے بچوں یہ تمام کے تمام سوالات ہم نے نوٹ بک کے اندر کیا ہوئے ہیں آپ نے ان کو وہاں سے دورانہ ہے دوبارہ زیاد کرنا ہے ان کو آپ نے کوپیوں کے اندر لکے ہوئے ہیں ہم نے اور اس کے جو نشانات ہیں وہ ہم نے آپ کی کتاب کے اندر بھی لگائے ہوئے وہاں سے بھی آپ ان کو چک کر کے دوبارہ یاد کر سکتے ہیں ٹھیکے اس کے بعد نیچے یہ دیکھیں سوال نمبر تین خالی جگہ پور کیجئے کتاب کا کام ہے یہ سارے کے سارے سوالات آپ کی کتاب کے اندر ہیں کیونکہ یہ بک برکہ آپ ان کو وہاں سے یاد کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے آج کے جائزے کی طرف جی اسلامیات کا جائزہ نمبر تین ہے جماعت افتہ میں عنوان سخاوت کی فضیدت اور بخل کی مضمت پیارے بچوں آج کے جائزے کے ہمارے کل نمبر بیس ہوں گے جن میں لکھائی کے نمبر دو ہوں گے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے جب آپ نے جائزہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تاریخ لکھانی ہے دن لکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے مارجن لائن لگانی ہے اور عنوان لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے یہ تفصیلی سوالات آرہیں پہلے نمبر ایک یہ لکھیں جی تفصیل سے لکھیں یہ دو سوالیں اور یہ دس نمبر کیوں گے سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے سخاوت کسے کہتے ہیں اور اس کی مختلف صورتیں بیان کیجئے سبانی لکھنا ہے پہلے سوالیں کے اس کے بعد اس کا جواب لکھیں پھر سوال نمبر دو سخاوت کے حوالے سے عصبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے یہ بھی پانچ نمبر کا ہوگا آگے سوال نمبر دو مختصر جوابات تحریر کیجئے جن میں سوال نمبر پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق ایک قرآنی آیت کا تجمع لکھیں ٹھیک ہے اور اس میں سوال نمبر دو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کا دوست اور دشمن کون ہیں یہ دو مختصر سوالاتیں دو دو نمبر کے اور ان کے کل نمبر چار ہوں گے آگے پیارے بچو سوال نمبر تین خالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں نمبر دو بخل کرنے والے کو ڈیش اور ڈیش کہتے ہیں نمبر تین اسلام بخل کی ڈیش کرتا ہے نمبر چار سخی اللہ کا دوست ہے گرچہ وہ ڈیش ہو یہ آپ کے چار سوال ہیں اور یہ چار نمبر کے ہیں کل آپ کے جو نمبروں کے بیٹا وہ بھی سوں گے لکھائیے کہ دو نمبر ایکسٹرہ ہوں گے ان میں تو یہ جائزے کو آپ نے بہت تسلیق کے ساتھ کرنا ہے خوبصورت کر کے لکھنا ہے بڑی میند کا ساتھ لکھنا ہے اللہ آپ کامی اور آسر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ